سو ہے گائز کیا حال چالے اور سینیما گھر میں یہ دو بڑی فلم ہے یعنی کی ویلے اور چنڈی گھر کرے آج کی باکس اپس پر کتنی کمائی کر رہی ہیں آج کی دن اور اب تک یہ کتنا کمائی چکے کون ہیٹ ہونے والی ہے کون سوپر ہیٹ اور کون ہوگی فلوپ بات کرنے والے اسی ویڈیو کے اندر تو چلیے شروع کر لیتے ہیں دیری کیے بنا تو سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں ویلے کی ویلے جو کہ کومیٹر کیا ایم ڈراما فلم ہونے والی ہے جس کے اندر کرن دیول دو سال کے بعد یعنی کی پلپل دل کے بعد پھر سے آ چکے ہیں اور بھائی بہت ساندار پرفارمنس دے رہے ہیں اور کرن دیول کے اپوزٹ آپ کو دکھائیں دینے والی ہیں آنیا سنگھ ساتھ من کے دو اور ساتھی یعنی کی دو دوست ایک ہے ساون سنگھ پرین میں دوسرے ہیں فیسے استیواری جی ہاں اور ساتھ میں دو بڑے کلکار آپ کو اس میں نجر آنے والے ہیں یعنی کی ہم بات کر رہے ہیں مونی روئے اور ابھی دیول کی جن کا کیمیو اپیرنس کافی لمبا چ اچھی خاصی کمائی کر دی ہے جی ہاں دوستو تو بات کر لیں پہلے دن کی تو اس سے پہلے بتائیں اس فلم کو لگایا گیا تھا گیارہ سو اسکرین میں اور اسے آور سیس چار سو اسکرین اور ملی تو پہلے دن جو اس نے باکس آفیس پر کلکسن کیا وہ کافی جادہ ساندار تھا جی ہاں دوست نے کیا تھا انڈین باکس آفیس پر ڈیرڑ کروڑ کا آور سیس کی بات کر لیں تو یہ ورلڈ وائیڈ دو کروڑ کا آنکڑا پار کر چکی اپنے پہلے دن میں جو اس فلم کے لئے کافی اچھی خاصی اوپننگ ہے کیونکہ اتنی بڑی فلم نہیں ہے یہ کیونکہ نہ ہی اس کے اندر آپ کو اتنی بڑی سوپر اسٹار اور کوئی بھی آپ کو دکھائیں دینے والا اس حساب سے اس فلم نے کافی اچھی خاصی اوپننگ کی بات کریں کل کی یعنی کل تو کل جو تھا گریت ریٹ وہ دیکھا گیا گھڑتا ہوا بیس پرسن جس وجہ سے اس فلم نے کمائے ایک کروڑ دس لاک روپے وہیں بات کریں اوور سیس تو اوور سیس بھی اچھا خاصا کلیک روٹ ریٹ ہے وہ بھی بڑھ چکی ہے وہ پندرہ سے بیس پرسنٹ جی ہاں دوستو تو جس وجہ سے یہ فلم جو آج کماری ہے وہ کماری ہے ڈیل کروڑ روپے انڈین باوکس آفس پہ یعنی کی تین دنوں میں کافی اچھی خاصی کمائی کر لے گی اب بات کریں یہ فلم کو ہیٹ ہونے کے لئے کتنی کمائی کرنے ہوگی سب جو پہلے بتائیں اس فلم کو پنایا گیا ہے دس کروڑ کے بجٹ میں اگر اس فلم کو ہیٹ ہونا ہے تو اسے بیس کروڑ کا آکڑا پار کرنا ہوگا جی ہاں تو آپ کو کہہ لگتا ہے کمنٹ ووکس میں جرور بتائیں کیا یہ فلم ہٹ ہو پائی گی کرن دیول کی جو مہنت ہے وہ وصول ہو پانے والی ہے یا نہیں اب وہیں بات کریں دوسری طرح پہ چندگر کری آس کی جسے کافی اچھا خاصا ریو کیٹکس کافی اچھا خاصا سبورٹ دکھاتے ہوئے نجا رہے ہیں جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے آئیس مان خرانہ نے پھر سے ایک نیا اور ٹاپک چھڑے دیا اور یہ ٹاپک لوگوں کو کافی جادہ بھارا ہے آپ کو بتا دے اس فلم کے ان کافی جادہ بھائی پرسن سا کی جاری ہے کیونکہ آئیس مان خرانہ ہر بار نئے ٹاپک لاتے ہیں ان میں سے یہ ٹاپک کافی سچاندہ رہا ان کے لیے اب بات کر لیں یہ فلم پہلے دن کتنی کمائی کر رہی ہے تو سب سے پہلے بتا دیں یہ فلم پہلے دن کافی اچھی خاصی کمائی کرتی ہوئی نجا رہی ہے کیونکہ اسے کیا گیا تھا بائیسو اسکرین پہ ریلیز اوورسیس اسے چار سو اور اسکرین ملی یعنی کی اچھی خاصی اسکرین ملنے کے بعد پ کافی جیادہ ساندھا رہا جی ہاں وہ کلیکشن تھا تین کروڑ پیچھتر لاکھ روپے یعنی کی فرشٹ دے کی جو اوپنی ہے وہ کافی اچھی ہے لیکن بات کریں کل کتنا کلیکشن رہا تو کل اس کی جو گروت ہے وہ دس پرسنٹ بڑھ گئی اور کلیکشن میں کافی اچھا خاصا بدلاب دیکھا گیا آپ کو بتائیں کل اس نے جو کمائی کی وہ کی چار کروڑ تیس لاکھ روپے جو کی بہت ہی جیادہ ساندھا رہی ہے یعنی کی دو دن کے اندر وہ انڈین ب باکس آفیس پر کر چکی ہے آٹھ کروڑ روپے کلیکٹ بات کریں ورلڈ وائد تو ورلڈ وائد بھی اچھا خاصا کلیکشن رہا ہے اور یہ فلم نے کریں نو کروڑ پچاس لاکھ روپے ورلڈ وائد گروس کلیکشن پر اب بات کریں آج آج اس کی گروتریٹ بڑھتی ہوئی نگرہ رہی ہے دس سے پندرہ پرسنٹ تو آج ہی فلم کمانے والی ہے پورے پانچ کروڑ بیس لاکھ روپے جی ہاں دوستو یعنی تین دن کے اندر اچھی خاصی یہ کمائی کر لے گی اب بات کریں اس فلم کو ہٹ ہونے کے لیے کتنی کمائی کرنے ہوگی سب سے پہلے بتائیں اس فلم کو بنایا گیا ہے چالیس کروڑ کے بجٹ میں اور اس فلم کو اگر ہٹ ہونا ہے تو اسے پچاس کروڑ کا آکھڑا پار کرنا ہوگا تب ہی جا کر یہ ہٹ ہو پائے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے تین دن کے اندر تو اچھے خاصی کمائی یہ کرنے والی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہٹ ہو پائی گی ہے نہیں کمنٹ میں جرور بتائی گا آپ جرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ کونسی فلم دیکھنے آج س چندگر کریاسکی یا ویلے دو فلم اور پورا نہیں لگی ہوئی ہیں یعنی کی ترڑا پورانتے وہ تو دیکھنے جارے جی ہاں دوست ملتا ہوں نیسٹ ویڈی نیسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ چبتے کے لیے بائی بائی